اشاد ہے کہ اکتالہ شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر مہارچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے عید کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اعتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا سبحانتہ اور جو ان نمازوں کا اعتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک پرپرسی دعا اس نے خضر پاکسیدوں کا اشاد ہے کہ اکتالہ شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے عید کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اعتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا سبحانتہ اور جو ان نمازوں کا اعتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون ہے اور وہ ذات سے آیا ہے کہ اکتالہ شانہ نے مانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں کہ جو شخص ان میں لا پروائی سے کسی قسم کی کوتائی نہ کرے اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے خوشو اور حضور سے پڑے اب تالہ شانہ کا آہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تالہ کا کوئی آہد اس سے نہیں چاہے اس کی مغرط فرمائے یا چاہے عذاب دے کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اعتمام سے اللہ کے اہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اتمنان دلا دے یا کسی مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی زمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور دیگر دیدہ بن جاتا ہے جہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشکت بھی نہیں ہے مالک اور ملک دو جہاں کا بادشاہ اہد کرتا ہے پھر بھی لوگ اس چیز سے رولت اور لاپروائی کرتے ہیں اس میں کسی کسی کا کیا نقصان ہے اپنے ہی کام نصیبی اور اپنا ہی ضروری ہے اپنا ہی ضروری ہے میرے بھائی اور دوست اللہ من اللہ حدیث ہم لوگ انہیں سنا ہے مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پانچ نماز ان لوگوں کی پر پرس کی ہے اور ان پانچ نمازوں کا جہاں اللہ تعالیٰ نے آہد کیا ہے کہ جو آدمی اس کو فابندگی کے ساتھ پڑے گا اپنے واقت کے ساتھ حشو حضو کے ساتھ پڑے گا تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذیمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا تو اللہ جلالہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے دونوں جہانوں کا باچہ ہے ہر چیز اس کے قبضے کٹھوڑنا ہے جب اس کی ذیمہ داری کسی کے پاس آ جائے وہ ذیمہ داری لے لیتا ہے تو پھر کسی اور چیز کا کوئی ضرورت ہے اور عبادت کون سے عبادت میں پانچ نماز جو عام لوگوں کی اوپر اللہ تعالیٰ نے پرض کی ہے اس میں پانچ نمازوں میں کتنا دیر لگتا ہے کہ امنا جو عام لوگ پچاس منٹ ایک گھنٹہ اس پوری پانچ نمازوں میں جو پلگتا ہے اور پانچ نمازوں کے جو پابندگی سے پڑے گا خصوحضوں کے ساتھ پڑے گا تو قیامت کے امنا جو عام اللہ تعالیٰ اپنی ذیمہ داری پر فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذیمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا کامیابی کس میں ہے ہر انسان جو عام اللہ کو حاصل کرنا اللہ کو راضی کرنا اور جنت میں جانا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا محبوب ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جنت جانے والا بن گیا وہ انسان کیا ہے کامیاب ہے اور دنیای لحاظ سے ہم لوگ سوچتا ہے کہ دنیا میں کتنا کتنی دیر تک آدمی جائے گا پچاس ساتھ ستر سال اتنا ہی زندگی ہے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا محبوب ہے میری امتی کا آوسط زندگی کتنا ہوئے گا پچاس ساتھ ستر کے بیچ میں ہوئے گا اب اس میں سے کتنا گزرا اور کتنا باقی ہے اس میں ہم لوگ خود اس کے بعد میں کہا جانا ہے کبر واپس ہم لوگ پہ جانا ہے کبر کا سپر ہے موت کا سپر ہے اور پھر اس کے بعد میں آخرت ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کو تیاری کرنا ہے اس کے لئے محنت کرنا ہے ہمارا یہاں جامعہ ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری اندر یہ بات جاگر ہو جائے جس ماحول میں آدمی جاتا ہے وہ ماحول اس آدمی کے اندر آ جاتا ہے اگر ہم لوگ بازار والی ماحول میں جائے گا تو بازار کا ماحول ہمارے اندر آئے گا اگر ہم لوگ مسجد میں جائیں گے تو مسجد والا ماحول ہمارے اندر آ جائے گا اگر ہم لوگ ایسے ذکر کے مجلسوں میں بیٹیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا ہمارا ایمان بڑھے گا تو ماحول آدمی کو جو ہے نا اپنے اندر لے لیتا ہے جس بھی ماحول میں آدمی جائے گا وہی ماحول اس کے اندر آ جاتا ہے تو ہم لوگ کو اپنے جو وقت ہے قیمتی وقت اللہ نے دیا ہے پچاس آر ستر سال کا زندگی ہے اس کو ہم لوگ کوشش کرنا چاہئے کہ جو ہے نا اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں ہم لوگ اس دنیا سے چلے جانا ہے ایک دن ایک دن ہم لوگ کو نہیں معلوم ہے کون سا دن ہے لیکن ہم لوگ کو ادھر سے جانا ہے تو کوشش کرنا ہے ہم اپنا اکیلہ اپنا بھی نہیں کرنا ہے ہم خود کا بھی کوشش کرنا ہے اور پوری عالم کی انسانوں کا فکر کرنا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا جہنم سے بچ کر جنت جانے والا بن جائے پوری عالم کی انسانوں کا فکر کرنا ہے کون کون سبا ہے جیدر اس کے پاس جو ہے نا اب یہ ایسے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام بھی کوئی ہے اللہ نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو ان کا پکر کرنا ہے کیونکہ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا تو ان کو یہ میسیج کون پہنچائے گا اس امت کا کام ہے اس کو اس لئے بہترین امت بتایا ہے کہ تم لوگ قرآن آیات کا مہو ہے کہ تم لوگ خیر کی امت ہو تم لوگ خیر کا امت ہو لوگ کے نبرسانی کے لئے نکالے گئے ہو ہم لوگ جیسے باہر بازار میں جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں چون چون کے لے لیتے ہیں خراب نہیں اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ بھی اس امت کے اندر چونے ہوئے بیجے ہیں ہم لوگ امنی طرف سے کوئی ریکویسٹ کوئی درخواست کسی نے نہیں دیا ہے کیونکہ اس امت میں آنے کے لئے انبیاء نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالی ہم کو یہ امت دیا نہیں تو اس میں امت ہی بنا کر بیج دو تو یہ بہت ہم لوگ کو اعزاز اور ہم لوگ کو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ایسی امت میں تعلیٰ کیا ہے وہ اس لئے کہ ہم لوگ دوسروں کا فکر کرنا ہے اپنا فکر کرنا ہے اپنے پریوار کا فکر کرنا ہے بیوی بچوں کا فکر کرنا ہے کہ کس طریقے سے جہنم ہر انسان جہنم سے بچ کر جنت جانے والا بن گے وہ فکر کرنا ہے تو یہ اس کا ہم لوگ سب ذمہ دار ہے انشاءاللہ تو ہم سارے ساتھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمارا جو ہے نا وقت قیمتی چیز ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کچھ وقت ہم لوگ ایسے مذاکروں میں لگے ایسے ماہول میں لگے ہم لوگ ایک دوسری کو ملک در تعلیم ہم لوگ کرتے ہیں کچھ دیر کیلئے تو سارے ساتھیوں کو بلائے ہم لوگ کٹیوں کو خالی ہے تو اوپر بیٹھ کے کتنے سارے ساتھی مجموع بنے گا تو ہم لوگ کو ہر آنمی کو فکر کرنا چاہئے ایک دوسری کا خیر خواہ بن جائے دنیای لحاظ سے اگر کسی مارکٹ میں آ پر لگ جاتا ہے کسی چیز میں گوش میں آ پر لگے گا تو ہم محروب کر معلوم ہو جائے گا تو میں آ کے کیا میں بتاؤں گا کہ یارو مارکٹ میں گوش کتنے کا ہے اٹھار از رم گا گوش ملنا ہے سب چلے جاؤ ہر آدمی کیونکہ دنیای نا پہنے ہم لوگ ہم لوگ دنیای مفاد ہے ہے کیا نہیں تو اگر دنیا میں ہم لوگ ایک دوسرے کا خیرخواہ ہے تو آخرت کے لئے کیوں نہیں کیونکہ آخرت کا کتنا سنگین اور بڑا مشکل دن آ رہا ہے ایک خیامت کا ایک دن خمسین ایک پسند پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے تو وہاں اگر آدمی خوش رہے اور وہاں سکون میں رہی کتنی بڑی بات ہے ہے کیا نہیں وہاں کافی کرنا چاہے قابر کافی کرنا کہ قابر کے اندر ہم لوگ کو جنت والا بستر بچایا جائے کتنا چاہے اور ہارے آدمی کے لئے بچایا جائے تو کتنا اچھی بات ہے وہ یہ مختصر زندگی میں کرنا ہے ہم لوگ امتحان میں ہیں ہر آدمی جو ہے نا اپنے اپنے امتحان میں پیپر لکھ رہے ہیں ابھی اور اس کا جو ہے ہم لوگوں پیامت کے اندر یہ اپنا پیپر پیامت کے اندر ہم لوگوں کو پھکڑائے گا تو جو ہم نے لکھا ہے اس حساب سے ہم لوگوں کو جو ہے نا ایسا اس کا بدلہ ملے گا تو ہم لوگ کوشش کرنا چاہیے اپنا بھی پکر کرنا چاہیے اپنے بچوں کا بیوی کا اور پورے آلم کے لوگوں کا پکر کرنا ہے کہ جو ہے نا سارے آلم کے لوگ جو ہے نا جہنم سے بچ کر جنت جانے والے بن جائے کوشش کریں گے نا اللہ تعالیٰ سب کا ویڈنا قبول کریں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اللہ سب کا ویڈنا